چلاس کے رونائی محلے میں ملزمان اور سی جی ڈی گلگت کی دربیان فائرنگ کے تبادلے میں پانچ اہلکار شہید اور پانچ زخمی ہو گئے فائرنگ سے دو افراد بھی مارے گئے نگنا وزیراعلا گلگت بلتستان نے آئی جی سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے چلاس کے نوائی گاؤں میں سی جی ڈی نے مفرور ملزمان کی موجودتی کے اطلاع پر کاروائی کی پولیس ٹیم کے پہنچے پر علاقے میں موجود ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی جس سے سی جی ڈی کا ایک سب انسپیکٹر سہراب اور چار جوان شہید اور پانچ زخمی ہو گئے جبکہ فائرنگ سے دو افراد بھی مارے گئے واقعے میں زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جانبھا کے اہلکاروں میں جنید، شکیل، سہراب، اشتیاق اور غلام مرتضی شامل ہیں فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے جن کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں ایس پی دیامر شیر خان کا کہنا ہے کہ سی جی ڈی پورے گلگت بلتستان میں کہیں بھی چھاپا مار سکتی ہے واقعے کے بارے میں جو بھی حقائق ہوں گے سامنے لائے جائیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے دونوں افراد کے بارے میں تحقیقات کی جارہی ہیں نگزان وزیر اعلی گلگت بلتستان نے آئی جی سے پولیس پارٹی پر حملے کی ریپورٹ طلب کی ہے میر افضل خان کا کہنا ہے کہ واقعے میں شہید پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے